ڈالر آج پھر بے کابو ہو گیا سبح کے وقت ڈالر ایک سو بیالیس کا ہو گیا سٹیٹ بینک کی مداخلت پر ایک سو انتالیس روپے پانچ پیسے پر بند ڈالر مہنگا ہونے سے ملکی کرزوں میں چار سو اکیاسی عرب روپے کا اضافہ موجودہ حکومت کے تین ماہ میں ڈالرز کی قیمت پندرہ فیصد بڑھ چکی جب ڈالر پر پریشر پڑتا ہے جب ڈالر کم ہوتا ہے تو ڈالر مہنگا ہو جاتا ہے روپے کی قیمت گرتی ہے صبح سے مجھے بڑی ٹیلی فن کالز آ رہی ہیں کہ جی روپے اتنا کم ہو گیا سب کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جب ایک یہ ری ایڈجسپنٹ ہوتی ہے جب آپ کا اتنا بڑا خسارہ ہوتا ہے جو چیزیں آپ بیچ رہے ہیں اور خرید رہے ہیں تو تھوڑے وقت کے لیے مشکل وقت آتا ہے لیکن جو چیزیں ہو رہی ہیں آگے یہ انشاءاللہ آگے جا کے سب کچھ ٹھیک ہوگا روپے کی قدر میں کمی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں روپے کی قدر کم ہونے پر صبح سے بہت کالز آئیں جو لوگ گھبرائے ہوئے ہیں وہ فکر نہ کریں موجودہ مشکل آرسی ہے وزیراعظم عمراند خان کا استعمالات میں تقریب سے خطاب کہتے ہیں اب پاکستان میں مکمل گاڑیاں تیار ہوں گی سونے کی قیمت کو بھی پر لگ گئے سونے کی فیتولہ قیمت میں ایک ہزار روپے کا اضافہ قیمت چونسٹھ ہزار پانچ سو روپے فیتولہ ہو گئی ڈالر مہنگا ہونے سے مہنگائی کا توفہ نہ کیا سبزی، پھل، گوش، تالے، گھی سمیت ہر چیز گریبوں کی پہنچ سے دور موبائل فان اور الیکٹرونکس اشیاء مہنگی عوام پریشان چیز بکتا نہیں ہے کام نہیں ہے کسٹمر کی پرچیزنگ پاور جو ختم ہوتی جاری ہے گریب عوام کہاں جائے نیا وزیراعظم آئے گا کوئی سفتائی کرے گا اس نے اور بھی مہنگائی کرتا عوام کو پریشان کر دیا یہ حکومت آئی ہے یہ گریبوں کی دشمن ہیں عوام کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ روٹی کھانا بھی مشکل ہوتی جا رہی ہے ڈالر کی قیمت چڑھنے کے بعد پیداواری لاغت میں بھی اضافہ لاہو چیمبر، فیڈریشن چیمبر آف کومرس اور تاجر تنظیموں کا بھی اظہار تشویش سنتکاروں اور تاجروں کا کہنا ہے کہ کاروبار چلانا مشکل ہو گیا کیا حکومت آئی ایم ایف کی دوسری شرٹ بھی ماننے جا رہی ہے آج سٹیٹ بینک نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کرے گا شہر حسود میں اضافہ کی شرٹ آئی ایف لگا چکا ہے ڈالر کی قدر میں ریکارڈ اضافہ وزیراعظم کے خطاب کی وجہ سے ہوا سو دن میں سو جھوٹ وزیراعظم کے خطاب سے یہی بات سمجھائی بتایا جائے کن لوگوں نے پیسہ باہر رکھا ہے حکومت کیوں کاروبائی نہیں کر رہی وزیراعظم قوم کو دھوکہ دے رہی ہیں لیگی راہنماؤں کی پیس کانفرنس ای ٹی آئی کی حکومت شاید پاکستان کی تاریخ کی سو دنوں میں سب سے زیادہ پاپولٹیک ہونے والی حکومت ہے سب سے زیادہ لوگوں کو تخلیف دینے والی حکومت ہے ڈالر مہنگا ہونا تبدیلی کے مو پر تماشا ہے سندھ کے وزیر بلدیات سعید گنی کا رد عمل کہا تیریک انصاف حکومت جھوٹے وادوں انڈوں کا راہ گلاپ کر اپنی ناہلی چھپا رہی ہے عوام کو پتا چل گیا تیریک انصاف کے پاس الزام تراشیوں کے سوا کوئی پروگرام نہیں ڈالر ایک دو روز میں معمول پر لے آئیں گے وفاقی وزیر فیصل باؤڈا کی تسلیاں کہا ملک میں بلیک مارکیٹ ہے جسے کنٹرول کرنے میں وقت لگے گا پیپلز پارٹی اکھیاون برس کی ہو گئی یوم تاسیز پر سکھر میں پنڈال سچ گیا ہر طرف پارٹی پرچموں کی بہار جیالے برجوش سابق صدرہ صفلی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے اس کمی کو کرنے کے بعد جو پیٹرولیوم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے وہ تقریباً اب وہ جو اس کی اوریجنل صدی تھی دس اور آٹھ روپے کی تقریباً اسی پر آ گیا ہے اور سیلز ٹیکس ابھی بھی اس تبدیلی کے بعد آٹھ فیصد ہوگا صرف پیٹرول کے اوپر اور تیرہ فیصد ہوگا یعنی صرف ایک فیصد کے ضافہ ہے ڈیزل کے اندر ابھی بھی جو مئی میں ٹیکس ریٹ تھے اس سے بہت کم اس وقت ریٹس پر ڈیزل آ گیا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں دو روپے کی کمی کا اعلان لائٹ ڈیزل پانچ روپے اور مٹی کا تیل تین روپے فی لیٹر سستا اطلاق یکم دسمبر سے ہوگا وفاقی وزیر خزانہ صد عمر کہتے ہیں ڈالر ایک سو انتالیس روپے پر باپس آ گیا مصنوعی طریقے سے ڈالر کو کنٹرول نہیں کریں گے مزید دو سو بیس پاکستان کی بیرون ملک چھ سو چھپن جائدادوں کا انکشاف فیف آئیے کی ریپورٹ سپریم کورٹ میں پیش علیمہ خان کی جائداد اور بینک اکاؤنٹس کا ریکارڈ کہاں ہے چیف چسٹس کا استفسار فائل لاہور میں ہے ایف بی آر کے نمائندے کا بیان عدالت نے ریکارڈ کا لاہور ریجسٹری میں پیش کرنے کا حکم دے دیا پی آئیے ملازم کو دھکے دینے والے گلگت بلتستان کے وزیر فدا حسین کو موفی مل گئی گلگت بلتستان کے پیار کی وجہ سے موف کیا کیا آپ بدماش ہیں آپ کو دھکے دیتے ہوئے شرم نہیں آئی آپ جیسے لوگوں کو وزیر نہیں رہنا چاہیے ملک میں بدماشی کا کلچر ختم ہونا چاہیے چیف جسٹس کے ریمارکس تعلیم اداروں میں منشیات سپلائے کے کیس کی سمات سپریم پورٹ کا وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو مہانہ رپورٹ جمع کرانے کا حکم سوشل میڈیا پر بچیاں نشاہور پاودر سونگتی نظر آتی ہے اسے روکنا کس کا کام ہے ان پولس والوں کا کیا ہوا جو منشیات سپلائے کرتے ہیں منچہ بم کا کیا بنا کیا عربوں کی جائداد ریکاور ہوئی ہے کل یہ کیس بھی لاہور میں سنیں گے چیف جسٹس کے ریمارکس یہ منی ٹریل کا پوچھتے ہیں پہلے ان سے پوچھیں کہ مقدمے کا سر پیر ہے یا نہیں بے شمار والدین کے بچے دنیا میں کام کرتے ہیں ہر بیٹا اپنی باپ کو پیسے بھیجتا ہے کیا پیسے بھیجنے سے ثابت ہو گیا کہ میں مالک ہوں یہ میرے مالک ہونے کا ثبوت تو دیں نواز شریف کا احتساب عدالت میں بایا وزریالہ پنجاب نے پروٹوکل نہ لینے کے دعوے کی دھجیاں اڑا دیں پیسے لپات نے اسمان بزدار کو لینے کے لیے گاڑی ائرپورٹ کے رنوے پر پہنچا دی گئی آرپیو ڈی سی سی پیو بھی وزریالہ کولے نے رنوے پر پہنچ کرے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے چالیس ہزار میٹرک ٹنگندم افغانستان کو تحفہ دینے کی منظوری دے دی بے نظیر سپورٹ پروگرام کے لیے امداد جاری کرنے کی منظوری ہمیں اپنی وہاں کی بہنوں کو اپنی ماں کو وہاں پر آنسو آنسو دیکھتے ہیں جب ہم اپنے نوجوانوں کو جب ہم اپنے وہاں پر کشمیر کے لوگوں کو لہو لہو دیکھتے ہیں اس کو انسانیت کی نظر سے دیکھتے ہیں ہم اس کو ایک ہیمنٹیرین انگل سے دیکھتے ہیں ہم وہاں کے جو بسنے والے ہیں وہ ہمارے جسم کا حصہ ہے کشمیر میں مظالم دیکھ کر بھارت سے تعلقات کا راستہ کٹھن ہوتا جاتا ہے پاکستان میں بھارتی سپانسر دہشت گردی ہے بھارت کشمیر میں ناکامیوں کا بوش پاکستان پر نہ ڈالے وزر اطلاع فواد چوتری کا اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کراچی میں آئیڈیاز دو ہزار اٹھارہ کا آخری روز دفاعی نمائش میں پاکستان رینجرز کے سٹال پر نوجوانوں کا رش پنجاب اور سندھ کے گورنرز کا آئیڈیاز کا دورہ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان نے کہا ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان اعتماد کی بحالی کی ضرورت ہے پاکستان اور بھارت کے عوام کے رابطے بڑھانے کا خیر مقدم کرتے ہیں کرتار پور رہتاری کھولنے سے شہریوں کو آنے جانے کا موقع ملے گا ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد وزیراعظم عمران خان بھارتی صحافیوں سے گفتگو کر رہی ہیں کیا گیا امریکنز نے کہ افغانستان میں اس لیے وہ نہیں جیت سکے سترہ سالوں میں کیونکہ پاکستان سے تین چار ہزار انسرجنز جاتے ہیں اور وہاں جا کے ٹیرزم کرتے ہیں جس کی وجہ سے ڈیڑھ لاکھ نیٹو فورس اور کوئی تین لاکھ افغان فوج نہیں جیت سکی یہ ہمیشہ ہمیں بلیم کرتے ہیں تو اب پاکستان جو افورڈ نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے ایکنومک حالات آج تک اچھے نہیں ہیں ہم فینسنگ کر رہے ہیں بورڈر کو سو اگر پاکستان کا یہ کرتا ہی ہے یا اس کا انٹرسٹ ہوتا تو بورڈر فینس نہ کریں جس طرح ہندوستان نے بورڈر فینس کیا ہوا ہے ہم سارا افغان بورڈر فینس کر رہے ہیں اٹ ای ہیوچ کاسٹ سو ہمارا پرابلم کیا ہے افغانستان ہوتی ہے افغانستان سے تو پاکستان گورنمنٹ نے کوشش بھی کی ہے کہ ہم کسی طرح ریپیٹریشن کر دیں ریفیوجیز کی وہ بھی پرابلمز ہیں جانا نہیں چاہتے فورس ریپیٹریشن کر نہیں سکتے ایوینچلی پاکستان اب یہ فینسنگ کرنے لگا ہے میں انڈیا کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے یہ اس وقت پاکستان کے جو تھوٹ پروسس ہے وہ بدل چکا ہے یہاں مائنڈسٹ بدل گیا ہے ہندوستان کا مائنڈسٹ نہیں بدل رہا وہ یہ انسسٹ کہ جی آپ ٹیررزم ختم کریں تو ہم یہ کریں گے یہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ سٹیٹ ہم سٹیٹ کہتے ہیں کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اس وقت روگنے کے لیے ہم نے اپنے قانون بنائے ہوا ہیں ہماری سہاری پولٹیکل پارٹیز دیں مل کے ایک نیشنل ایکشن پلان کے پر سائن کیا ہوا ہے جو کہ واضح کرتا ہے کہ ہم کسی عام گروپ کو پاکستان میں آپریٹی کرنے دیں گے یہ ہے کہ کسی عام گروپ کو پاکستان میں آپریٹی کرنے کے لیے ہمارے کسی عام گروپ کو پاکستان میں آپریٹی کرنے کے لیے